آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایم ایس وارڈ کے اندر فونٹ سائز کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایم ایس وارڈ کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ موجود ہے تو آپ اس کا فونٹ سائز کس طریقے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیج کے اوپر کچھ ٹیکس ٹائپ کیا ہوا ہے اور اگر آپ اپنی مرضی سے ٹیکس ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج کے اوپر کرسر بلینک کر رہا ہے جب کرسر بلینک کر رہا ہو تو تب آپ ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ مثلا لکھ دیتا ہوں ایم ایس وارڈ کورس ان اردو یہاں پہ آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس ٹیکسٹ کا فونٹ سائز کم یا زیادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہم پڑ چکے ہیں کہ آپ دو طریقوں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے اگر آپ کی بورڈ سے کنٹرول پلس اے کریں گے تو جتنا بھی آپ کا میٹر ہوگا وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا یعنی کنٹرول پلس اے سیلیکٹ آل کی شارٹ کی ہے اور اگر آپ ماؤس سے کرنا چاہیں تو ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے آپ ڈریک کریں گے تو ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ہوم ٹیپ کے اندر موجود ہوں اور ہوم ٹیپ کے اندر یہ جو فونٹ کا گروپ پیس کے اندر ایک آپشن ہے فونٹ سائز کا یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کرسر رکھیں گے تو آپ کو کرسر کے ساتھ فونٹ سائز لکھ ہوا نظر آئے گا چینج دا فونٹ سائز یہاں سے آپ فونٹ سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس بلیک ڈارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی جس میں ایڈ سے لے کر سیونٹی ٹو تک آپ کو نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کسی بھی نمبر پر کلک کریں گے فار ایکزمپل میں یہاں پہ ٹونٹی کرتا ہوں تو یہ جو ٹونٹی کا سائز ہے یہ آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے ہو جائے گا اگر آپ دوبارہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ٹیکسٹ ہمارا سیلیکٹڈ ہے دوبارہ اس ڈارڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی مرضی کے سائز کے اوپر ہم کلک کر دیں گے تو وہ سائز اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو بکس ہے اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے فگر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ ٹونٹی فائف ٹائپ کر کے انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو وہ سائز میرے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے ہو جائے گا لیکن آپ کا ٹیکسٹ سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں یہاں پہ اگر ففٹی ٹائپ کر کے انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی اس کے اوپر سائز اپلائے ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دو آئیکن بھی دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ ٹیکسٹ کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ جو پہلے والا آئیکن ہے جس کے اندر آپ کو کیپیٹل اے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا فونٹ سائز بھی بڑھا ہے بنسبت اس آئیکن کی تو اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس سے آپ فونٹ کا سائز بڑھا کر سکتے ہیں مزید بڑھا ہوتا جائے گا جتنی دفعہ کلک کرتے جائیں گے اتنی دفعہ آپ کے ٹیکسٹ کا سائز بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ یہ جو کیپیٹل لیٹر اے ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے اگر اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ٹیکسٹ کا سائز کم ہوگا لیکن یہ اسی وقت ورکنگ کریں گے جب آپ کا ٹیکسٹ سیلیکٹ ہوگا تو یہ دو آئیکن ہیں جن کی مدد سے آپ فونٹ سائز کو بڑھا سکتے ہیں یا یہ چھوٹے والا جو آئیکن ہیں اس کی مدد سے آپ فونٹ سائز کو کم کر سکتے ہیں اب اگر یہی کام آپ کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں یعنی ٹیکسٹ کا سائز آپ کی بورڈ کے ذریعے کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کی بورڈ سے کنٹرول پریس رکھیں گے اور اس کے بعد یہ جو کی بورڈ کے اوپر انٹر کا بٹن ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک بریکٹ کا بٹن بنا ہوا نظر آئے گا یہ جو رائٹ سائٹ کے اوپر بریکٹ ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے ٹیکسٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا جتنی دفعہ آپ پریس کریں گے آپ کے ٹیکسٹ کا سائز بڑھتا جائے گا لیکن آپ نے کنٹرول پریس رکھے یہ بٹن پریس کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کی بورڈ کے ذریعے اس کے سائز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے کنٹرول پریس رکھیں گے اور انٹر بٹن کے ساتھ جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر بریکٹ ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ جو ٹیکسٹ سیلیکٹڈ ہے اس کا سائز کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کی بورڈ کی مدد سے ٹیکسٹ کے سائز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکسٹ کا سائز کم یا زیادہ کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا دیجئے وسیم ابباز کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ